آج ہم بات کریں گے کہ لوگ کس گھر کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گھر پسندید ہے آج لوگ اپنا گھر بنانے سے پہلے اچھی سوسائیٹی تلاش کرتے ہیں کہ میرا گھر کارنر پہ ہونا چاہیے مین پہ ہونا چاہیے فارمیسی کی سہولت ہو ڈاکٹرز کی سہولت ہو سکولیز کی سہولت ہو بارک وغیرہ کی سہولت ہو روڈ اچھے ہو انسان یہ چاہتے ہیں انسان چاہتے ہیں کہ زندگی یہ سب کچھ ہے اور اس گھر کو انسان سب سے اچھا گھر سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ گھر کونس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنانی بن ماجہ کے اندر روایت مجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پسندیدہ گھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے نزلیق وہ مساجد ہیں اور سب سے بری جگہیں اللہ کے نزلیق وہ بزار ہیں آج دیکھیں ہمارے بزار بھرے ہوئے ہیں لیکن آج ہماری مساجد ویران ہے بساوقات تو ایسی مساجد میں بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے اور دلخون کی آنصور ہوتا ہے کہ کیا ہم مسلمان تھے مساجد کے اندر کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے مساجد کے اندر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے کوئی مساجد سے محبت کرنے والا نہیں ہے اور کہیں ایسے بھی ہوتا ہے کہ مساجد سے محبت کرنے والے بہت ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی گھر سے پیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے پہترین جگہیں اور میری پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احبو اللہ تعالیٰ مساجد ہوا پکیزہ گھر اچھے گھر اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ گھر وہ مساجد ہیں اور محترم ناظرین اکرام اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مساجد کی کتنی اہمیت ہے ہمارے نزید مساجد کی کیا اہمیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزید کتنی مساجد کی اہمیت ہے صحیح مخارک کے اندر عبیعت مجود ہے سراقہ بن جہشم رضی اللہ تعالی نمو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن of رضی اللہ تعالیٰ ان کے محلے کے اندر بیぞع عشرہ تلئیلہ در آس سلسل نے وہاں پہ دس راتوں سے زائد کچھ راتیں قیام کیا سب سے پہلے آپ نے وہاں پہ کیا کام کیا اسیسا المسجدو آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی وَاسِسَا الَتَّقْوَى اور آپ نے اس کی بنیاد جو ہے وہ تقویٰ پہ رکھی وَسَلَّ فِي رَسُولُ اللَّهِ آس سلسل نے پھر اس کے اندر نماز بھی بڑھی آس سلسل دس راتوں سے قیام کیا وہاں پہ تو آپ نے وہاں پہ پہلے مسجد تعمیر کی ہے تو آپ دیکھیں آس سلسل مکہ سے عجرت کر کے مدینہ کے اندر آئیں مدینہ کے اندر آ کے سب سے پہلے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ آپ نے مسجد نبی تعمیر کی ہے تو مساجد سے محبت کرنا مساجد سے پیار کرنا تو کوشش یہ کریں آپ کا کر مسجد کے قریب زیادہ ہو کہ آپ مسجد کے خیار رکھیں مسجد کے صفائی کریں یقین جانیے جو مساجد سے محبت کرتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسجد سے محبت کرتا ہے وہ یہ بات یاد رکھے کہ مساجد دنیا کے لوگوں کی جاگیر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھار ہے جو مسجد میں آتا ہے وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کا مہمان بن کے آ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے میں زمان ہے تو یہ سمجھ کے مہمانوں سے اس سے یہ سمجھ کے ہم مساجد سے محبت کریں مساجد کے خیار رکھیں آج لوگ مساجد کی غرمت کو پمال کرنے پر لکے ہوئے ہیں آپ دیکھیں مسجد عدیر خان میں دو دفعہ جو ہے وہ ناچ گانا ہو چکا ہے آج ہم اپنی مساجد کے کیا تقدس کو حال نہیں رکھ سکتے آج ہم ان کی عزت کو ان کی حرمت پر ہم کیا نہیں بول سکتے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں آج میرے اور آپ کے لئے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کیا اپنی مساجد کا تحفظ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو آئیں جس طرح اپنے گھروں کا خیار رکھتے ہیں اسی طرح اپنے مساجد کا خیار رکھیں اپنے مساجد کے ساتھ رہنے والے لوگوں کا خیار رکھیں اپنے مساجد کے ساتھ جڑ جائیں آپ کے رزق کے اندر فروانی آ جائے گی آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی صرف یہی بات ہے کہ ہمیں مساجد سے محبت کرنا ہوگی